اسلام علیکم کیسے آپ لوگ سب آئی ہوپ آپ لوگ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے میں بھی الحمدلیلہ بلکل ٹھیک ہوں اور میری طرف سے تمام مسلمانوں کو عید ملادو نبی بہت بہت زیادہ مبارک ہو اور کیسی گزری آپ لوگوں کی عید ملادو نبی میری الحمدلیلہ بہت بہت اچھی گزری اور آج کو جو بلاغ ہے وہ اسی سے رلیٹیڈ ہے اور سپیشل اس میں آپ کو یہ بھی بتا چلے گا یہ بھی ایک سرپرائزنگ ہے جو لوگ یو ایس میں نہیں یا آٹ اوف کنٹریز میں نہیں رہتے کہ یو ایس کے جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے بارہ ربی لیول جو ہے وہ مناتے ہیں یا منا سکتے ہیں اگر کوئی نہیں مناتا تو اس طرح سے آپ چھوٹا سا اچھا سا اپنے گھر میں بارہ ربی لیول جو ہے وہ منا سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے موٹیویشن بھی ہو جو سیلیبریٹ نہیں کرتے تو خیر یہاں پر سب سے پہلے جو ہے میں نے اپنے جو ٹیریس ہے وہاں پر میں نے لائٹس لگا دی کیونکہ چراغان کرتے ہیں یہاں پر چراغان وغیرہ تو نہیں تو میں نے لائٹس جو ہیں وہ لگا دی تھی اور یہ میں ہر سال اسی طرح سے ہی مناتی ہوں اس کے بعد یہاں پر میں نے اپنے گھر کی بہت اچھے سے نا دیپ والی کلیننگ کر لی گھر بالکل جس کو کہتے ہیں نا پاک صاف کر لینا پاک صاف سے مراد میرا یہ ہے کہ آپ گھر میں آبی زمزم وغیرہ چھڑکیں برکت کے لیے رحمت کے لیے اور ویسے بھی آبی زمزم جو ہے وہ تو میں اکثر ہی چھڑکتی رہتی ہوں لیکن آج کے دن کی مناسبت سے جو ہے میں لازمی آبی زمزم اپنے پورے گھر میں چھڑکتی ہوں اور یہاں پر میرا جتنا بھی کلیننگ کا کام ہے وہ سارا ڈن ہو گیا اور اس کے بعد یہاں پر ہم محفیل ملاد نہیں کر سکتے لیکن یہ کہ میں ٹیالی ویزر میں ناتیں لگا لیتی ہوں ملاد لگا لیتی ہیں دروت پاک کا جو ورد ہے وہ چلتا رہتا ہے اور سارا دن میرے گھر میں جو ہے آج کے دن گانے وغیرہ نہیں لگتی اور صرف اسی طرح سے اللہ محمد کا جو نام ہے وہ ہی چلتا ہے اور اس طرح سے میں اپنے گھر میں آپ کہنے کے چراغاں اس طرح سے کرتی ہوں کہ ان سائیڈ میں جتنی بھی کینڈلز ہیں وہ سب آن کر دیتی ہوں اور اگر باتی وغیرہ یہاں پر ہم لوگ لگاتے نہیں ہیں اور یہ جو کینڈلز ہیں یہ فریگرنس والی ہیں جب یہ جلتی ہیں تو پورے گھر میں بہت اچھی سے اس کی فریگرنس آ جاتی ہے اس کے بعد سارے کام دن کرنے کے بعد ابھی میں آگئی ہوں کیچن میں اور یہاں پر میں جو نیاز ہے اللہ نام کی وہ یہاں پر میں پکانے لگی ہوں اور جب میں نیاز پکاتی ہوں تو میں سپیشل جو وضو ہے وہ کر لیتی ہوں اور ویسے بھی ابھی میں نے زہر کی نماز پڑھی ہے تو باوضو ہو کر جو ہے میں یہ نیاز جو ہے وہ پکاتی ہوں اور اس کا جو لنک ہے طیبہ کی ریسیپی اس چینل پر موجود ہے لنک اس کا ڈسکرپشن باکس میں ہوگا اور یہ بہت مزیدار منی تھی اور بہت سمپل ریسیپی ہے جس ٹین منٹس میں جو ہے ریڈی ہو جاتی ہے آپ کے گھر دعوت ہو یا ویسے ہی آپ بنا کر کھائیں اور آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا اور بہت سمپل سی اس کی ریسیپی ہے اس کے بعد یہاں پر آج میں بنا رہی ہوں بریانی چکن بریانی اور ایکچولی یہاں پر میرے ہزبن کے کچھ پاکستانی فرینڈ ہیں تو میں نے سوچا کہ ہم لوگ جو بھی ختم دلائیں گے تو ہم ان کے ساتھ بھی ضرور جو ہے وہ شیئر کر لیں گے اس پر یہاں پر اس کو میں اس طرح کا بنا رہی ہوں یہاں پر اکثر لوگ جو ہیں وہ اتنا زیادہ سپائسز نہیں پسند کرتے تو اس کو میں بالکل کم مرچ مسالہ ڈال کے اور بہت سمپل سی جیسے دیگی آم بریانی ہوتی جس میں بہت زیادہ سپائسز نہیں ہوتے اس حساب سے میں اس کو بنا رہی ہوں اور یہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ مزے کی بنی تھی ویسے بھی آپ نیاز کے لیے جو بھی جیسے بنائے نا تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ مزے کی بنتی ہے اور یہاں پر ابھی جو میرے رائز ہیں وہ بھی ہو چکے ہیں جو یہاں پر ریڈی اور اب میں سمپل اس کو دم دے دوں گی اور منٹ جو ہے پودینہ میں اس میں ڈالوں گی لاسٹ میں اور ابھی یہاں پر میں آ گئی تھی بریانی کو اپنے دم لگانے کے بعد کے اب جا کر اور میں خود جو ہوں تھوڑا سا تیار ہو جاؤں اور سیکنڈ یہ کہ رائن کو بھی شلوار کمیس پینا دوں کیونکہ اس کے بعد ہم ماشاءاللہ پوری فراملی بیٹھ کر اور ختم پڑیں گے اور پھر نیاز جو ہے وہ کھائیں گے اور جن جن کو جو دینی ہے وہ دیں گے تو یہاں پر سب سے پہلے ابھی میں آپ کو اپنی ڈریس پر دکھاؤں گے آپ کو کہ آج کے دن جو ہے میں نے کیا پہنے اور جب کوئی بھی ایسا اسلامی تہوار ہوتا ہے کہ میں اس دن کی مناسبت سے جو ہے اپنے اسلامی ڈریس پہنوں شلوار کمیس پہنوں اور ویسے پہلے میرے پاس نہیں تھے جو تھے تو رائن کے بعد میں تھوڑی سی ہلڈی ہو گئی اور وہ بالکل فٹنگ آلی تھے تو مجھے نہیں آئے لیکن ابھی جب میں پاکستان گئی تھی تو پھر میں کافی سارے شلوار کمیس کے جو ڈریسز ہیں وہ لے کے آئی ہوں کہ یہاں پہ جب بھی کبھی اسلامی تہوار ہوتا ہے تو مجھے پرابلم ہوتی تھی اور یہاں پہ اس ٹائپ کی جو شلوار کمیس ہے وہ نہیں ملتی ہے تو شکر الحمد علیہ کے بھی میرے پاس کافی سارے شلوار کمیس ہیں تو ان میں سے ایک سمپل جی بلکل میں نے یہاں پر لے لی تھی جس میں مجھے نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے جو ہے وہ آسانی رہے اور اس کے بعد یہاں پر میں تھوڑا سا یہاں پر ریڈی ہونے کے لیے آگئی ہوں تیار ہونا مجھے ویسے بھی بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور میں ڈیلی ہی اپنے گھر میں ضرور جب میرے ہزبن کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس سے تھوڑی در پہلے میں بلکل ریڈی ہو جاتی ہوں جیسے کہ ہم لوگ کہیں جا رہے ہیں اور ایکچلی میری مدر ایسی کرتی تھی جب میرے پاپا کے آنے کا ٹائم ہوتا تھا تو میری ماما بڑا اچھا سا ریڈی ہو جاتی تھی اور بڑے برائٹ سے کلر کی ریڈ کلر کے لپسٹک یا کوئی اس طرح ڈاک سے کلر کے لپسٹک لگا کے بڑی پیاری اور کیوٹ سی ریڈی ہو کے بیٹھ جاتی تھی اور پاپا آتے تھے تو وہ خوش ہوتے ہوں گے اور ابھی میں بھی اسی طرح ہی کرتی ہوں کہ میں آج صرف کہ اپنے ہزبن کے آنے سے پہلے خود بھی ریڈی ہو جاتی ہوں اپنے بیٹے کو بھی اچھا سا پیارہ سا تیار کر دیتی ہوں اور اس کے بعد یہاں پر ابھی میں ادا کرنے لگی ہوں سر کی نماز اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہمارا جو ختم کا ٹائم ہے وہ ہو جائے گا اور پھر ہم ساتھ میں بیٹھ کے جو ہیں وہ کھائیں گے اور آج کے دن نماز پڑھنے کا اس انوائرمنٹ میں مجھے بہت زیادہ اچھا لگا اور ویسے بھی جب عید ملادوں نبیوں یا عید ہو تو گھر میں ایک الگ طرح کے آپ کو خوشی ہو رہی ہوتی ہے ایک ایسے جیسے کوئی رونک سی محسوس ہو رہی ہوتی تو آج مجھے ایسا ہی فیل ہو رہا تھا اور اس کے بعد یہاں پر ابھی میں نے اپنا جو قرآن پاک ہے ماشاءاللہ سے میرا پندرواں جو سفارات وہ ختم ہو گیا تو میں نے اس قرآن پاک پڑھا اور اس کے بعد سورت ملک پڑھی جن کے بھی لوگ پیرنٹس یا کوئی بھی اس دنیا فانے سے چلے گئے ہیں تو آپ لوگ سورت ملک پڑھ کر انہیں روزانہ ضرور بکشا کریں اور میں ابھی اپنی مدر کو ڈیلی ہی دن میں سورت ملک ضرور پڑھ کے بکشتی ہوں اور اس کے بعد یہاں پر ابھی میں تھوڑی دیر بیٹھ کر ریلیکس بھی کر رہی ہوں اور ساتھ میں تھوڑی سی محفلے جو ملاد ہے وہ سن رہی ہوں اور ہسپن جو ہیں وہ اتنے میں شاور لے رہے ہیں اور جیسے ہی وہ شاور لے کے آئیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم لوگ سب مل کر جو ہے ختم پڑھیں گے اور یہ جو طریقہ ہے یہ آپ لوگ ضرور اپنائیے گا جو بھی کوئی لوگ اکیلے رہتے ہیں تو یہاں پر ابھی فیلحال میں نے صرف وہی چیزیں رکھی ہیں جس پر کہ جو ہم لوگ ختم دیں گے اور اس کے بعد پھر جن کو دینا ہے ہم لوگ پہلے ان کو بھیجوا دیں گے اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم لوگ کھائیں گے اور یہاں پر میں نے کچھ بہت زیادہ تمام تو کیا نہیں تھا صرف ہم نے میٹھا میٹھا بنایا تھا اور باقی جو روٹین میں ایک آدھا کھانا ہوتا ہے تو بس یہ کہ اس دن کو آپ نے اچھا سا جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنا ہوتا ہے آپ کے دل کے خوشی ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات ہی کہ یہاں پہ ہمارے جو بچے ہیں بچے جو پیرنٹس کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ ہی بچے جو ہیں پک کرتے ہیں اور یہاں پر ہم اتنے زیادہ کوئی ریلیجیز جو فیسٹیول ہیں ہمارے یہاں پر ہم لوگ وہ سیلیبریٹ نہیں کرتے تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں ہی جو ہے ایک ایسا انوائرمنٹ بنائیں کہ جس سے ہمارے بچوں کو بھی جو ہے وہ پتا چلے کہ ہمارے اسلامی تہوار جو ہیں وہ کیا ہے تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ سے جو رائن ہے وہ بھی ریڈی ہو چکا ہے اس کو میں نے یہاں پر شلوار کیمس پہنایا جو کہ میں پاکستان سے لے کر آئی تھی اور ابھی بس ہم لوگ سب جلدی سے جو ہے ختم دیں گے اور اس کے بعد پھر جو جو دوسروں کو دینی ہے چیزیں وہ دیکھیں خود ہم لوگ کھانا وغیرہ کھائیں گے اور یہاں پر بھی میں نے تھوڑی سی جو ہے لائٹس لگائیں تھیں یہاں کے بھی جو ڈیکوریشن ہے وہ میں نے چینج کر دیا اور آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا کہ میں اپنے گھر میں تھوڑا بہت جو چینج ہے وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہوں اور یہ یہاں پر ٹیرس پر بیٹھ کر پھر ہم لوگوں نے رات میں چاہے پی اور یہ ہے میرا سارا ٹیرس جس کو کہ میں نے لائٹس سے جو ہے وہ ڈیکوریٹ کیا اور مجھے آج کے دن جو ہے وہ بہت زیادہ بہت ہی زیادہ مزہ آیا اور آپ کے دل میں صرف عقیدہ ہونا چاہیے تو تنہائی میں بھی جو ہے محفل کا مزہ جو ہے وہ آپ کو آ جاتا ہے اور شکر الحمدللہ کہ آج کی جو میری عید میں لادو نبی تھی وہ بہت اچھی گزری تو حوپ سو آپ لوگوں کی بھی اچھی گزری ہوگی اور آپ لوگ مجھے طیبہ کی ریسیپی اس چینل پر بھی ضرور فالو کریں وہاں پر بھی میں اپنی جو ڈیلی روٹین کی ریسیپیز ہیں بلکل سمپل کوئی کوئی اور ایزی وہ شیئر کرتی رہتی ہوں تو اس چینل کو بھی آپ لوگ ضرور سے سبسکرائب کرنے اور اگر آج کی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور جنہوں نے بھی ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ لوگ میری چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو بل کا نشان ہے اس کو بھی ضرور دبائیں بل کی جو نشان ہے اس کو دبانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو میری نیکس ویڈیو کی جو بھی نوٹفیکشن ہوگی وہ آپ کو بل آ جائے گی اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرا جو بلوک اپلوڈ ہو چکا ہے تو آئی ہوپ جی کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اور اگر آپ لوگ چاہیں تو انسٹرگرام پر بھی ضرور فالو کر لیں لنک جو ہے اس کا ڈسکرپشن باکس میں بھی ہے اور آپ کو سامنے سکرین پر بھی نظر آ رہا ہے اور آپ لوگ ڈسکرپشن باکس میں بھی جائیں وہاں پر بھی میری کافی زیادہ ویڈیوز ہیں آپ لوگ ان کو بھی ضرور ووچ کریں وہ بھی آپ کو بہت زیادہ اچھی لگیں گی اور اس کے بعد یہاں پر ابھی ختم دلانے کے بعد میں اپنے سارے کچن کو بہت اچھا سا کلین کر کے ریڈی کر کے اور اب میں ہو چکی ہوں بلکل ریلیکس اور فارق اور اب میں یہاں پر کروں گی آرام آپ لوگ بھی اپنی لائف کو کریں اچھے سے انجوائے ہوپس آج کا بلوگ اچھا لگا ہوگا اور ویڈیو کے ان میں آپ کو میری جو دوسری ویڈیوز ہیں ان کے لنک بھی مل جائیں گے آپ ان پر پریس کر کے ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں وہ بھی آپ کو بہت ہی زیادہ اچھی لگیں گے تو آپ دے دیجئے جی مجھے اجازت اور یہاں پر آپ کو سامنے سکرین پر جتنی بھی ویڈیوز نظر آ رہی ہیں ان میں سے آپ کسی کو بھی پریس کریں گے تو جو ویڈیو ہے وہ پلے ہو جائے گی اور آپ اس کو انجوائے کر سکیں گے ہوپس آج کا بلوگ آپ کو بہت 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 اچھا لگا ہوگا اپنا رکھے گا بہت زیادہ خیال مجھے رکھے گا اپنی دعاوں میں یاد انشاءاللہ آپ سے ہوگی پھر ملاقات ایک نئے بلوگ کے ساتھ ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ